ویلکم بیک فرنس ان ویل ڈیولیو کمپیوٹر رویجن کلاسیز آج ہمارا لیکچر نمبر فور ہے جس میں آج سافٹ ویر کو ہم کمپلیٹلی کور کرنے کی کوشش کریں گے جو ایسپنٹ نئے ہیں ان کو بتا دیں ہم نے ایک نئی سیریس چلائی ہے جس میں کمپیوٹر کے ہر ایک انڈیویجول ٹاپک کو ہم ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں اور اسی سیم ٹاپک پہ ہم شام کو چار بجے جہاں موک ٹیسٹ رکھتے ہیں ایک پریکٹس سیٹ ہم ملاتے ہیں تو اس طرح سے تھیوری پلس ایم سی کیو کا جو ہمارا ٹارگٹ ہے جو 30 سے 30 آپ نے مارکس لینے ہو اس کے لئے ہم پوری کوشش میں لگے ہوئے ہیں تو آج ہم ساٹھ ویر کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے جو بھی اس پر نماز سے نئے جوڑ ہیں ان کو بتا دیں ہم آپ کو اگزام اورینٹی نوٹس بھی پروائیڈ کر دیں گے یہاں پر وٹسو نمبر دیا ہے اس پر کنٹک کر سکتے ہو کمپیوٹر جنرل ویرنس انگلیش اور باقی جو آدھر نوٹس ہیں اس کے ساتھ وہ بھی آپ کو پروائیڈ کیے جائیں گے یہ وٹسو نمبر دیا ہے اس پر آپ کنٹک کر سکتے ہو یہ سکرین شٹ لینے آگے چلتے ہیں کمپیوٹر سافٹ ویر سب سے پہلے تھوڑی سی بریف کلاسیفکیشن دیکھ لیتے ہیں سافٹ ویر کی سافٹ ویر کو ہم برارلی کلاسیفائی کرتے ہیں ٹو کٹیگریز میں ایک ہوتا ہے سسٹم سافٹ ویر اور دوسرا ہوتا ہے اپلیکیشن سافٹ ویر اپلیکیشن سافٹ ویر آج ہم نہیں پڑھنے والے ہیں کیونکہ یہ الگ سے سلیبس میں منچن ہے ڈیٹیل سے اس کو ہم دیکھیں گے نیکسٹ یا اس کے بعد کے لیکشن میں آج ہم سسٹم سافٹ ویر کو دیکھنے والے ہیں جس سے اگزام میں دو سے چار کوشن جو آپ پوچھے جا سکتے ہیں سسٹم سافٹ ویر میں ہمارے ایک تو ہوتا ہے سسٹم منیجمنٹ پروگرام دوسرا ہوتا ہے سسٹم ڈویلپمنٹ پروگرام سسٹم منیجمنٹ میں اپریٹنگ سسٹم ڈوائیس ڈرائیور ڈیوٹیلیٹی سافٹ ویر ہوتا ہے اس کے بعد ڈویلپمنٹر پروگرام جو ہوتے ہیں جیسے کہ پروگرامنگ لینگویجز لینگویجز ٹاسلیٹرز لینکر لوڈر آپ کو بتا دو جو ڈاٹر انٹری پریٹر کا اگزام ہوا تھا اس میں لینگویجز سے دو کوشن پوچھے گئے تھے تو لینگویجز ہم ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے اپریٹنگ سسٹم ہم نے کوشش کیا ہے ساری امپارٹن پوئنٹ جو اگزامنیشن پوئنٹ اپریٹنگ سسٹم ایک ایسا پروگرام ہوتا ہے اپریٹنگ سسٹم جو کنٹرول کوارڈینیٹ سپروائز کرتا ہے دیفرنٹ اکٹیوٹیز جو کمپیوٹر کی ہوتی ہیں یا ان کے کمپوننٹس کی اکٹیوٹیز کو دوسرا پوئنٹ ہے اپریٹنگ سسٹم ایک انٹر فیس کی طرح ہے ہارڈ ویز اور یوزر کے بیچ میں اگزامپل کے اگر ہم بات کریں امیس ڈاس وینڈوز اس کے بعد بہت سارے وینڈوز ہیں یونکس لینکس ایک سکٹا یہ سارے کیا ہیں اپریٹنگ سسٹم ہر ایک پوئنٹ میں کوشن بنتے ہیں آپ کو پوچھا جائے لینکس کیا ہے یونکس کیا ہے اپریٹنگ سسٹم ہے آپ کو پوچھا جائے کیمس ڈاس کیا ہے وینڈوز کیا اپریٹنگ سسٹم ہے ہر ایک پوئنٹ کو دھیان سے دیکھنا ہے فالتو کہ کوئی بات میں نے نہیں لکھی ہے اس ویڈیو میں ہم ایک بات بھی ایسی ڈسس نہیں کریں گے جو اگزام کے رلیٹیڈ نہ ہو لینکس کی بات کریں لینکس ایک اپریٹنگ سسٹم ہے بہت بار کوشن پوچھا گیا ہے لینکس پہ لینکس ایک اپریٹنگ سسٹم ہے لینکس جو 1991 میں کریٹ کیا گیا تھا لینرس ٹرن ویلڈ لینرس ٹرن ویلڈ کے دوارہ یاد رکھنا ہم اس ایک اپریٹن ویلڈ ایک اور بات بتا ہوں لینکس ٹرن ویلڈ اور اس کے ساتھ فری سافت ویلڈ فونڈیشن نے ملکہ یہ لینکس کو کریٹ کیا تھا یہ ایک اپن سورس یونکس لائک اپریٹنگ سسٹم یہ یونکس کی طرح ہی اپریٹنگ سسٹم ہے اور یہ اپن سورس دو تین پوائنٹ یہاں پر کور ہوتے ہیں ایک تو یہ اپریٹنگ سسٹم ہے اور کس طرح کا اپن سورس اپریٹنگ سسٹم ہے دوسرا کہ لینکس انہیس ایک کار میں ٹرن ویلڈ اور فری سافت ویلڈیشن نے کریٹ کیا تھا ایک اپریٹنگ سسٹم ہیلپ یوزر تو انٹریکٹ تی کمپیوٹر ایک اپریٹنگ سسٹم ہے یو یوزر کو ہیلپ کرتا ہے لینکس کے بارے میں اتنے پوائنٹس ایمپارٹن تھے میں نے کور کر دیا اب ہم بات کریں بائیوز کی بیسک انپوٹ اورپوٹ سسٹم بہت ایمپارٹن ہے کس کے لیے بوٹنگ کے لیے یعنی جو کمپیوٹر کا سٹارٹ اپ پروسس ہوتا ہے جب کمپیوٹر سٹارٹ ہوتا ہے اس وقت جو پروگرامنگ چلتی ہیں وہ اس کو اس میں ہلپ کرتا ہے کون بائیوز اور یہ بائیوز روم میں ہوتا ہے روم کی اگر ہم فردر دیکھیں تو ڈبل اپ روم جو ٹائپ ہوتے اس میں ہوتا ہے بوٹنگ دو طرح کی ہوتی ہے بوٹنگ دو طرح کی ہوتی ہے کولڈ بوٹنگ اور وارم بوٹنگ کولڈ بوٹنگ ہوتا ہے اگر کمپیوٹر بند پڑا تھا آپ نے سٹارٹ کیا جو بوٹنگ پروسس چلے گا اس کو کولڈ بوٹنگ کہیں گے ٹھیک ہے وارم بوٹنگ ہوتا ہے کمپیوٹر چل رہا ہے آپ تھوڑا ہینگ ونگ کر رہا یا فون ہی موبائل ہی لے 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 آپ سمپل سی سمجھنے کے لیے اگر ہینگ ونگ کر رہا آپ اس کو ری سٹارٹ کرو گے that is called وارم بوٹنگ اوکی دوائیز ڈرائیور جیسے کہ آپ نے دیکھا سسٹم ساوٹ فاوٹ پر میں دوائیز ڈرائیور کا بھی امپارٹر رول لیتا ہے جو کچھ جو پیریفرل ڈوائیسز ہوتی ہیں آپ کے سسٹم سے جڑی ہوئی کچھ ایسی ڈوائیسز جیسے کہ آپ جب تک آپ کے سسٹم میں دوائیز ڈرائیور نہیں ہوگا تب تک آپ اپنے یہ بھی ایک طرح کا انٹرو فیس ہے بیٹوین ڈوائیس اور یوزر کے بیچ میں امپارٹن فار ورکنگ آف پیریفرل ڈوائیسز خاص کر کوئی جو باہر سے آپ نے اٹھائچ کرتے ہیں پیریفرل ڈوائیسز ان کی ورکنگ کے لیے ڈوائیس ڈرائیور کا ہونا ضروری ہے چاہے ہو مونیٹر ہو کی بورڈ ہو کوئی بھی ڈوائیس ہو یہ لینگویج ٹرانسلیٹر اور لینگویج سے دونوں جو جو یونی اسسٹنٹ اور ڈاٹا انٹریپلٹر کا اگزام ہوا دونوں میں کوششن تھے ایک میں ایک کوششن تھا ایک میں دو کوششن تھے لینگویج اور لینگویج ٹرانسلیٹر سے دو کوششن پوچھے گئے ہیں ریسیلٹر پیشلے دو مہینوں میں جو اگزام ہوئے لینگویج ٹرانسلیٹر تین طرح کی ہوتا ہے ایک ہوتا ہے اسیمبلر جو لیویل لینگویج کو کنورٹ کرتا ہے کنورٹ اسیمبلی مyalیگویج جو کہ ایک لیویل لینگویج ہے into machine language اور کمپائلر جو کہ کنورٹ کرتا ہے ہی لیویل لینگویج کو into machine لیویل لینگویج میں but at once کیونکہ انٹریپلٹر کن evolved ایک جسے ہیں یعنی już کنورٹ ہائی لیویل لینگویج into machine لیکن فرق کیا ہیں ان دونوں میں کہ جو کمپائلر ہوتا ہے کمپلیٹلی ایٹ ونس جو ہے کنورٹ کرتا ہے اور جو انٹرپیٹر ہوتا ہے لائن بائی لائن کنورٹ کرتا ہے ہائی لیول لینگویج کو لو لیول لینگویج میں نیکسٹ ہمارا اس کی ساتھ ہم ایڈ کرتیں گے پروگرامنگ لینگویج پہ بھی کوشن دیکھنے کو ملا ریسنٹلی جو ہے پرو لاغ پہ کوشن پوچھا گیا تھا کہ آرٹیفیشن انٹیلیجنس میں کون سی لینگویج یوز ہوتی ہے لیکن ہم باقی بھی دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے فورٹرین کی فورٹرین کی فول فارم ہے فارمولا ٹرانسلیشن آئی بی ایم نے ڈیویلپ کی تھی الگول کی بات کریں الگوریتم لینگویج اس کی فول فارم ہے یورپین سینٹس تھے جنہوں نے یہ ڈیویلپ کیا تھا لسٹ پروسیسنگ اس کو جان میک کارتھے نے ڈیویلپ کیا تھا کبال کومن بزنس اورینٹیڈ لینگویج جو کہ گریس اوپر نے ڈیویلپ کیا تھا اس کو بیسک کی فول فارم ہے بیگنرز آل پرپس نبیالی انسٹرکشن کوڈ اور اگر ہم بات کریں پاسکل کی پروگرامنگ لینگویج جو کہ نیکول سویرث نے ڈیویلپ کی تھی سی ڈینی ریچی نے ڈیویلپ کی تھی اور سی پلس پلس بجر نے سٹرپ سٹرپ نے ڈیویلپ کی تھی یہ لینگویجیز ہیں فول فارم اور اس کے جو ڈیویلپ کی نام یہاں پر بتائے ہیں ہوففولی اگزام میں پوچھے جا سکتے ہیں ایک اور میں آڈ کر دوں یہاں پر جاوہ جو ہے یہ جاوہ انٹرنیٹ کے جو انٹرنیٹ میں یوز ہوتی ہے جو لینگویج جو جاوہ آگے بڑھتے ہیں لنکر لوڈر کی بات کر لیتے ہیں لنکر لوڈر لنکر کہہ لنکر is an important utility program that takes the object files produced by the assembler and compiler and other جو بھی files ہیں چاہے assembler compiler and other codes سے جو files produce ہوتی ہیں ان کو یہ جائن کر کے جائن them into single executable file میں جائن کر کے جائن کرتا ہے اور ایک single executable file بنا دیتا ہے لنکر لوڈر کا کام ہوتا ہے لوڈر is a vital component of an operating system that is accountable for loading programs لائبری یہ programs لائبریریز جو ہوتی ہیں ان کو لوڈ کرنے کا کام کرتا ہے اگر سمپل میں سمجھے سمپل میں لنکر is used during the compilation of process compilation process to link object files into a single executable file while لوڈر جو ہے وہ use ہوتا ہے at run time to load the executable file into the memory and prepare for its execution i hope اس سنٹینز میں آپ کو لنکر اور لوڈر کی ڈیفرنشیشن جو ہے وہ پتا چل گئے ہوگی بہت ہی امپارٹن ٹاپک جو کہ سیدھا سیدھا مینچن ہے that is open source technology اور یہ ایسے پوائنٹ ہے جو سنٹری آپ کو میں بتا دوں یہ کوشن پوچھا گیا تھا free software foundation کے related سیدھا سیدھا میں نے لکھا ہوا تھا نورس میں حالانکہ یہ بک اریحاند کی بک میں بھی نہیں ہے یہ کوشن ملا آپ کو یہ ہم نے پہلے ہی لکھا ہوا تھا تو آپ کو بتا دوں open source technology ہے جو ہم بات کریں ہیں open source software کی اس کا فادر جو ہے وہ کون ہے رچڈ سٹالمن اور جو basic concept جو ہے وہ لیننس ٹونویل نے دیا تھا کیونکہ لیننس ٹونویل کون ہے ابھی پہلے میں نے بتایا لینکس کے جو فانڈر تھے open source software کی بات کریں کون سے software ہوتے ہیں software whose source code is freely available to modify and distribute among others ایسے software جس کو جس کے جو source code ہوتے ہیں freely available ہوتے ہیں اس کو modify and distribute کیا جا سکتا ہے close source software جس کو proprietary software بھی کہتے ہیں یہ ایسے software ہوتے ہیں that hold the source code safe and encrypted جس کے source code safe and encrypted ہوتے ہیں جس میں changes وہ نہیں کی جا سکتی users cannot modify or delete the part of the code i hope دونوں کا difference clear ہو گیا open source اور close source کیا ہوتے ہیں open source کے بارے میں تھوڑا ہو رہا آپ دیکھیں گے سب سے پہلی بات کریں تو free software foundation ایک non-profit organization ہے جو کہ رچل سٹالمن نے فون کی تھی 1985 میں یہاں سے شروعات ہوتی ہے اس کے بعد open source initiative 1903 میں آیا ریموڈ اور بروس کے دوارہ اس طرح سے concept open source کا بڑھتا گیا اور آج کے دور میں دیکھیں تو info world bossy award جو ہے یہ best open source software کو دیا جاتا ہے 2021 میں نہیں 203 203 میں 25 open source software کو یہ award دیا گیا ہے i hope open source software کا یہ basic idea کو clear ہو گیا ہوگا اب ہم بات کرتے ہیں کچھ popular open source یہاں سے question بن سکتا ہے popular open source software یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں اس میں سب سے پہلے ہم بات کریں تو linux آتا ہے this is most popular linux open source software بھی operating system بھی wordpress جو website create کرنے کے لئے یوز ہوتا ہے یہ open source ہے mozilla firefox جو کہ ایک browser ہے یہ سارے open source ہیں ساتھ نے تھوڑا function بھی اس کا لکھا zozeela thunderbird email related software file zila python open operating system languages کے related apache web server pidgin message tool android open source software free mind blender handbrake magento ubento open office vlc یہ سارے کیا ہیں open source software ہیں جو most popular جو آپ نے یہاں پر آپ کو بتائیں یہ آپ کو یاد رکھ رہے ہیں کیونکہ exam پوچھے جائیں گے اس کے ساتھ کچھ اور points ہم add کر دی debugging کیا ہوتا ہے debugging ہوتا ہے جو system error آج اس کو ٹھیک کرنے کے لئے process کو debugging کہتے ہیں process of finding and correcting the error a defect error کو bug بھی کا جاتا ہے in software and system to prevent improper operations clear debugging clear ہوگی bug کو ختم کرنا bug یعنی error کو ختم کرنا error جو ہے system میں تین طلاقے ہوتے ہیں computer میں error تین طلاقے ہوتے ہیں synthetic error logic error run time error synthetic error when one violate any grammatical rule of programming language کوئی بھی ہم جب coding کر رہے ہیں تو grammatical language violation کر دیں error کو synthetic error کہتے ہیں logic error ہوتا ہے اگر output میں کوئی problem آجائے آجائے اس کو ہم کہتے ہیں logical error run time error کیا ہوتا ہے run time error ہوتا ہے it occurs due to some illegal operations performed in the program جب illegal operations performed ہو جائے اس کو run time error کہتے ہیں ایک تین طرح errors جو ہے آپ کو clear ہو گئے ایک question certainly دیکھنے کو ملا exam that is about the dead lock dead lock پہ ہم تھوڑا سا نظر لگا لیتے ہیں dead lock is a situation where computer process waits for a resource which is being held by another process or a situation یا تو ایک ایسی situation جہاں پر computer process wait for a resource which is being held by another process یا ہم کہہ سکتے ہیں اس طرح کی چیز کو dead lock کہتے یعنی ایک چیز ہے میں ادھر سے چھین رہا ہوں اس کو ادھر سے چھین رہا تو یہ اس position کو dead lock کہیں گے ٹھیک ہے the minimum number of threads to our processes for a dead lock situation is 2 the OS detect operating system detect the dead lock with the help of resource allocation graph dead lock detect dead lock detection is supported only dead lock detection is only dead lock xp and dead lock I hope clear will be so we have talked about soft wear on lectures general awareness on English and computer possible not but command but I will that we have recently revision session which you can see further add but you can do the notes you can prepare you to contact notes and you can video that you can see it on level you can do it you can remember thank you for watching channel پر نئے چینل کو سبسکرائب کریں آپ کی کیا رائے ہے اس کے لیکچر کے بارے میں کوئی امپرومیٹ چاہتے ہو کس طرح کی لیکچر چاہتے ہو اس پہ ضرور آپ اپنی رائے فیڈبیک دیں کومنٹ کے اندر یہ سکرین شیٹ لے لیں اور کنٹیک ورسپ پہ آپ کر سکتے ہو کال مت کریں آپ ریکویسٹ کرتا ہوں کسی ورسپ میسیجی کریں آپ کو نوٹس وہیں پر پروائیڈ کیے جائیں گے